السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں وقف ترمیمی بل کو جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے تو پارلیمنٹ نے اسے رد کر دیا ہے اور مسلمانوں کی رائے مانگی ہے دوستوں اگر یہ وقف بورڈ میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو یہ مساجد یہ مدارس یہ خانکاہیں یہ مزار یہ عیدگاہ یہ قبرستان یہ سب چھین جائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے اس کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں آنے والے دنوں میں مسلمانوں سے یہ ساری زمینیں چھین لی جائیں گے اس کے لئے مسلمانوں کی رائے مانگی گئی ہے آپ کو بس کیا کرنا ہے آپ کے گھر میں جتنے موبائل ہیں جتنی آئیٹی ہیں ہر موبائل سے ہر آئیٹی سے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک کیوارکوڈ دکھ رہا ہوگا ہے کیوارکوڈ کو اسکین کرنا ہے اسکین کرنے کے بعد دوستوں آپ کو گوگل پر جا کر کیمران کرنا ہے اس کے بعد اس کیمرے پر ٹچ کرنا ہے اسکوارکوٹ کو جو ہے اسکین کرنا ہے ایک لنک دکھ رہا ہوگا آپ کا اس پر آپ کو ٹش کرنا ہے اسکرول کر کے اوپر نیچے آپ نیلی لین دکھ رہیں گے اس پر ٹش کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نیچے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو اپنا نام ایڈ کرنا ہے جیسے میں نے اپنا نام ایڈ کیا حافظ مسیح الدین دھرائی دھرائی سلون اور یو پی اس طریقے سے آپ کو پورا نام اپنا ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ اوپر جائیں گے تو ایک چھوٹا سا تیر کا نشان دکھ رہا ہوگا اس کو آپ ٹش کریں گے آپ کا میسیج پہنچ جائے گا دوستو آپ کے گھر میں جتنے موبائل ہیں محلے میں دوست ہیں بستی میں جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کروائیں اور یہ آخری تاریخ 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 تیرہ ستمبر کو اس سے پہلے پہلے رائے مانگی جاری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین ہے ہماری مساجد ہماری خبرستان عیدگاہ ہماری مزار اگر یہ محفوظ رہیں تو آپ بس یہ کام کریں اور کروائیں آپ کے گھر میں جتنے موبائل ہیں ہر موبائل سے کریں آپ کے محلے میں بستی میں جتنے بھی موبائل ہیں اس موبائل سے اس طریقے سے اپنی راہ کو پیش کریں تاکہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں اپنی زمینوں کی حفاظت کر سکیں ورنہ آنے والے سمجھ میں بہت ہی خطرناک وقت آنے والا ہے بہت ہی خطرناک سمجھ آنے والا ہے بس آپ کے لئے یہ سمجھ لیجئے یہ ضروری ہو چکا ہے واجب ہو چکا ہے یہ فرض ہو چکا ہے آپ کے لئے یہ کام کرنا اس کو ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنا ہو سکے دبا کے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی رائے پارلیمنٹ تک پہنچا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ